آج بھی مشہد میں توحید کا دفتر کھول کے بیٹھا قبلہ تشریف فرمائیں تائید فرمائیں گے ایک سہنی مقصود کر دیا ہے شفا کے نام سے کیا کہنے محمد کے بیٹوں کے حسین خاک میں شفا دیتا ہے مشہد میں بیٹھا رضا نیت میں شفا دے دیتا ہے جو مشہد کی زیارت کر کے آئیں ہم میری تائید کریں گے رسیوں کے ساتھ لوگوں نے مریضوں کو بانبا ہوئے رسیوں کے ساتھ بدے ہوئے مرزا صاحب مریض جب میں وہ رسی دیکھتا ہوں تو پھر مجھے قبلہ وہ قرآن کی آیت یاد آتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے دیتا یہی وہ رسی ہے جو ہمیں توحید تک پہنچا ہم تو عقیدت میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں امام رضا میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے میرے پاس گھر نہیں ہے وہ مجھے گھر مل جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسم آزم ہیں یہ اسم آزم نہیں یہ اسماء حسنہ ہیں میرے اہل سنت برادران اکثریت میں تشریف فرما ہے میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں بڑی عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے شیخ عبدالقادر جلانی جنہیں وہ غوث پا کہتے ہیں ان کے لئے بڑی عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا ہے ان کی جو کتاب غنیتالطالبین جس میں انہوں نے اس کے ٹائٹل میں اس کے انڈیکس میں اس کے پہلے صفحے میں اپنا پورا شجرہ لکھا ہے اس آزمہ کا اس میں انہوں لکھا ہے کہ میرے استاد جنید بغدادی جنید بغدادی کے استاد سرائی سکتی سرائی سکتی کے استاد کرنی اور کرنی کے استاد تھے محروف کرخی انہوں نے اپنی ساتھویں جگہ پہ جا کے جس استاد کا نام لکھا ہے وہ معروف کرخی میرے امام رضا کا معاشی تھا معرفت کی بھیک معرفت کی خیرات اس معروف سے ملی ایک پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے سرکار معروف کرخی کی عزت کتنی عزت کے مالک تھے ایک واقعہ سناؤں اور میرے بعد بہترین پڑھنے والے تشریف فرما ہیں ملک مدسر عباس وہ بھی پڑھیں گے میرے عزیز آن شرازی پڑھیں گے بعد میں پڑھنے والے ایک ذاکرین کی طویل فریس موجود ہے معروف کس عزت والے نوکر کا نام تھا مامو رشید سمندری سفر میں جا رہا تھا تو اس نے اپنے ایک سپاہی سے کہا جا امام رضا کے پاس جا اور مولا سے کوئی دعا لکھوا کے لاؤں اگر کہیں کشتی سمندر میں طفان آ جائے تو میں امام کی تعلیم کردہ دعا پڑھوں اچھا یہ مانتے تھے کہ علاج انہی کے پاس ہے میرے ایک سنی دوست نے مجھ سے سوال کیا تھا اس نے کہا میں ایک شیعہ جنازے پہ گیا تھا وہاں میں نے ایک بڑی عجیب سی بات دیکھی میں نے کہا کیا بات دیکھی اس نے کہا میں نے اس مردے کا کفن دیکھا اس کے کفن میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا یہ آپ شیعہ کیا لکھتے ہیں میں نے کہا جی ہم نادی علی لکھتے ہیں ہم چہاردہ مسومین لکھتے ہیں ہم شہادت نامہ لکھتے ہیں اس نے کہا یہ ساری چیزیں لکھنے سے کوئی مرنے والے کو فائدہ بھی ہوتا ہے میں نے کہا اب شیعہ عقیدہ تو ایک سائیڈ پر رکھ دینا کہ شیعہ عقیدے کے مطابق اس کا کیا فائدہ ہے لیکن آپ اہل سنت کے مطابق بھی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے اس نے کہا ہمارے ہاں سنیوں میں یہ نہیں پایا جاتا میں نے کہا اگر آپ سنیوں میں نہیں پایا جاتا تو پھر آپ نے صحابہ کو مانا ہی نہیں ہے اس نے کسی صحابی نے بھی ایسا کیا تھا میں نے کہا آپ ہی کے ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جہاں سنسلی کے واقعے لے میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں تو بیٹے نے پوچھا کہ بابا کرنا کیا ہے اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کفر میں رکھ دینا کیونکہ سیدوں کی تحریریں چندت کی رسیدیں مر جاتی ہیں سو کام صحابہ جو کام صحابہ اب مامور رشید نے کہا لکھوا امام سے دعا لکھوا کے بڑی سننے والی بات یہی بات آخری یہی پہ سلام لکھوا کے لیا میں نے سامجھا جب وہ سپاہی پہنچا تو جب دیکھا کہ امام کے دروازے پہ یہی معروف کرخی کاندھے پہ مشکیزہ سبتہینوائی کام امام کا پانی بھرنا سپاہی نے آکے معروف کرخی سے پوچھا امام رضا سے ملاقات ممکن کیوں اسے کا مامون رشید نے بھیجا ہے کس وجہ سے اسے کا بادشاہ جا رہا ہے سمندری سفر میں اور وہ چاہتا ہے کہ مشکل کے لیے کوئی دعا چلکھوا معروف کرخی اندر گیا تھوڑی دیر کے بعد آیا اور چمڑے میں ایک لکھی ہوئی دعا اس کے ہاتھ میں دیتا فرمایا اپنے بادشاہ سے کہنا جب مشکل آئے تو اس دعا کو پڑھ لینا سپاہی نے وہی دعا سنبھالی سنبھال کے جا کے معمون کو دی معمون سمانے سفر میں باندھی کشتی آگئی بلکل سمندر کے وسط میں سمندر میں آگیا تفان بیڑے نے لیے ہچکوں نے موت آگئی آنکھوں کے سامنے چہرے پہ آگئی زردی جلدی سے کامتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تحریر نکالی گا جب وہ تحریر نکالی تو اس ولی کھا ہوا تو میرے اللہ میری کشتی بچا تجھے معروف کرخی کا واسطہ جو نوکر بیٹھو امام رضا کے جو مچن سے مانوز دلو میرے مالک میری کشتی تو بچا تجھے معروف کرخی کا واسطہ جلدی جلدی دعا پڑھی دعا پڑھتے ہی اس کے ذہن میں آیا اس نے نوکر دکھا کس سے لکھوائی امام سے اس کا امام سے ملاقات نہیں دروازے پہ معروف کرخی تھا اس کا دھوکہ کر گیا وہ رضا کا نوکر یہ کہہ گئی یوں چمرے کو بند گیا ہوسط سے سمنظر میں پھین گئی جو ہی چمرے پہ سمنظر کی لہروں میں آنا تھا لہروں میں شکوت آیا ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے پہنچے واپس سب سے پہلے درواز میں آیا سپاہیوں سے کہا جاؤ معروف کرخی کو گرفتار کر کے لے کے آؤ نئی سونوں کا رضا کے اس آخر کو اتنا بڑا تھوکہ کی اور وہ بھی وقت کے بادشاہ کے ذات معروف کرخی کو بنایا گیا امام الرشید نے کہت قتل تو تجھے میں کر دوں گا لیکن اس نے اتنا مطاب تیرے نام میں وہ تحصیر کہاں سے آگئی ہے تیرے پاس وظیفہ کونسا ہے تجھے محمد کے بیدلی عمل کونسا بتایا ہے تیرے پاس امام الرضا کا دیا ہوا کونسا حفظ ہے جو تو بڑھتا ہے اور تیرے نام میں اتنی تحصیر آگئے جی تیرے رضا کے لوگے میں دیوں معروف کرخی نے معمول گیا کھو میں آگئے میں اچھا ہے چودہ سال ہو گئے ہیں مجھے بطور کے پیٹے کا پانی پھرتے ہوئے چودہ سالوں میں امام الرضا نے کئی تفندیر میں مجھے آواز دیکھ گیا معروف مسلح لا معروف پانی لا معروف کھانا لا معروف سواری لے گیا اتنی بار اس کی زمان سے میرا نام نکلا ہے کیا میرا نام اب بھی اس میں آزم نہیں ہو جتنی بار اس نے میرا نام لے گا جتنی بار اس نے میرا نام لے گا میرا تو نام اس میں لے گا میرا تو نام اب بھی اس میں آزم ہو آٹھ دروازے وسیع و عریض سے ہن سونا اور چاندی جب مشہد جا کے امام کا نوکر کسی بھی سہن میں کھڑا ہو مرزا باب زیارات ایک سال میرے ساتھ کی ہیں انسان کا فخر سے سینہ چوڑا ہو کہ ہمیں فخر کہ ہم کس بادشاہ کے نوکر جہاں جوتہ اٹھانے والوں کی کتارے جہاں رز کی رز اتنی امیری دیکھتے دیکھتے آنکھیں جندہا جاتی ہیں امام کی چھتیں امام کے سہن وہ روشنیاں پھر مولا کی ذری وہ خوشبو کے جھونکے وہ ذری کی روحانیت و نورانیت پھر جا کے جب بندہ زیارت کی کتاب اٹھاتا ہے تو پہلا ہی جملہ السلام علیکہ یا غریب و غرمان سلام علیکہ یا غریب و غریب و غریب و غریب سلام علیکہ یا کے جاستی جیلی味